دوستو آج ہم پاور پوائنٹ کے اندر ایک اور افیکٹ کریئٹ کرنا سیکھیں گے اس کے لئے ہم نے پاور پوائنٹ اوپن کی اوپن کرنے کے بعد کنٹرول وی کے ذریعے ہم اپنی امیج کو انسرٹ کر لیں گے انسرٹ کرنے کے بعد دوستو سب سے پہلے ہم اس کا بیکگراؤنڈ ریموف کریں گے بیکگراؤنڈ ریموف کرنے کے لئے آپ نے اس طریقے سے فارمٹ میں آنے فارمٹ میں آکے اپنا بیکگراؤنڈ ریموف کر دیں اس کے بعد دوستو یہاں سے آپ نے اپنی image کو crop کر لینا ہے crop کرنے کے بعد اس کا size کو adjustment کر کے جس طرح سے آپ adjustment کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور اس کا جو filter ہے وہ بھی ہم نے یہاں سے change کر لیا اب دوستو ہم ہمارا کام start ہونے والا ہے اس کے لئے آپ insert میں کے insert میں جانے کے بعد اس طریقے سے ہم نے ایک shape لی اور اس کا fill جو ہے off کر دیں اسے تھوڑا سا adjustment کریں گے اور format میں جا کے یہاں سے جا کے آپ نے یہ والا option جو ہے وہ select کر لینا ہے free form select کر لیں گے تو آپ کی جو image ہے وہ cut ہو جائے گی اس طریقے سے دوستو step by step آپ نے ایک ایک کر کے اپنے جتنی جہاں سے آپ نے shape کو cut کرنا ہے وہاں تک آپ اپنے shape کو رکھیں گے اس کے بعد آپ کی image کا وہ part cut ہو کے آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد دوستو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ cutha بھی cut کر سکتے ہیں لیکن fill حال کے لئے ہمیں ایک ایک کر کے کریں گے تاکہ جتنے بھی نئے دوست کرنے والے ہیں ان کے لئے مشکل نہ آئے تو اس طریقے سے آپ نے circle لیتے جانا ہے یا کوئی بھی shape آپ لے کر جس طرح سے آپ effect create کرنا چاہئے اس طریقے سے آپ لے کر اس طریقے سے آپ اس کا cut out create کرتے جائیں گے تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے first time تھوڑا سا time لگ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ بن جاتا ہے اس طریقے سے دوستو آپ نے اسے کرتے جانا ہے اس طریقے سے اور اب ہمارا final cut رہ گیا ہے اسے بھی ہم cut کر کے اسے side پہ کر لیں گے اس طریقے سے دوستو ہم نے دونوں کو select کیا select کرنے کے بعد اس طرح سے یہاں سے آکے ہم نے اسے cut کر دیا اس طریقے سے اب ہمارا کام جو ہے وہ complete ہو چکا ہے اس کو ہم delete کر دیں گے اور اپنی جو image ہے اسے control ہے کے ذریعے select کر کے اسے side پہ لے آئیں گے اس طریقے سے اس کے بعد دوستو اب ہمارا کام آ گیا ہے کہ اسے 3D میں convert کرنا اس کے لئے ہم نے ایک shape لیے shape لینے کے بعد اسے circular میں form میں اسے draw کیا ہے اور اسے send to back کر کے آپ نے اس میں کوئی بھی color fill کر دینا ہے اس طریقے سے آپ step by step سب میں یہی process جو ہے وہ apply کرتے جائیں گے کوئی بھی color fill آل کے لئے ہم نے یہاں پر blue color fill کیا ہے بعد میں ہم اسے change بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ہم سب سے پہلے سے ungroup کر لیں گے ungroup کرنے کے بعد set کر لیں گے set کرنے کے بعد آپ یہاں سب کو جو ہے وہ group کرتے جائیں گے تاکہ ہماری جو slice ہے جو shape کی یا picture کی slice ہے وہ آسانی سے create ہو سکے تاکہ ہم جب اسے بعد میں change کرنا چاہیں اس کے جو direction ہے اسے change کرنا چاہیں تو اس آسانی سے کر پائیں اس طریقے سے دوستو آپ نے step by step circle کو draw کرتے جانا ہے اسے set کر دی جانا ہے milk corner کے ساتھ آپ نے shape کو draw کرنا ہے draw کرتے ہی ہے آپ کی image جو ہے وہ set ہو جائے گی اس طریقے سے دوستو آپ نے تھوڑا سا اس میں space set کر لینی ہے کیونکہ تاکہ ہماری جو shape ہے وہ آسانی سے set ہو سکے اس طرح ہم set کرتے جائیں گے اور اپنے کام کو easy کرتے جائیں گے اور almost ہمارا کام done ہو چکا ہے صرف تھوڑا سا کام جو ایک step رہ گیا ہے اس میں بھی ہم color fill کر لیں گے اور اب ہمارے پاس last جو shape رہ گئی ہے last جو cut out رہ گیا image کا وہ ہم نے یہاں پر set کر لی اس طریقے سے دوستو powerpoint کو use کرتے ہوئے آپ creative animations بھی create کر سکتے ہیں creative طریقے سے کوئی بھی shape کسی بھی shape کو اس طرح سے cut out create کر سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو ایڈ بنانا چاہ رہے ہیں یا آپ products کے ایڈ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس product کا جو ہے وہ cut out لے کے اس طریقے سے بھی effect دے کے ایک unique service provide کر سکتے ہیں اس طریقے سے دوستو آپ نے setting کر لینا ہے set کرنے کے بعد آپ کی image جو ہے اس طرح slice میں convert ہو جائے گے send to back کر کے آپ نے اس طرح اس طرح set کر لینا ہے set کرنے کے بعد آپ اس میں جتنے بھی changing کرنا چاہیں وہ آسانی سے کر سکتے ہیں اس طریقے سے دوستو آپ اس میں اس کے slice کو move کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں فیلال کے لیے ہم نے کم کیا ہے اور ایک اور copy لیں گے copy لینے کے بعد اس میں مزید changing کریں گے تاکہ آپ کو ایک اور example جو ہے وہ بھی دیکھ کے سمجھ آ جائے کس طریقے سے اس کو use کیا جاتا ہے اس طریقے دوستو آپ نے اسے move کر لینا ہے move کرنے کے بعد آپ کے slice جو ہیں وہ اچھے طریقے سے create ہو جائیں گے اس طریقے سے دوستو i hope کہ یہاں تک آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اس میں آپ shadow add کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں فیلال کے لیے shadow بنا لینا تاکہ آپ کی image جو ہے وہ 3D look میں لگے اس طرح سے دوستو آپ اپنے کام کو بڑا آسان کر سکتے ہیں